میں بستی کا ہستی برو آگے لے بھائی لو کبھی گلٹی رو میں نے واپے میں بچائے گچھ کو ایدھر فائر ہو کے لیے گلٹی برو میں بستی کا ہستی برو اور بھائی کیسے ہیں پبلک سو آج بھی میرے پاس کافی ساری نیوز ہیں سو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا اوکی دن بات کرتے ہیں اپنی فرس نیوز کی جو کری ہوگلالہ سیمپی کو لے کے تو فائنلی آفٹر ای لونگ ٹائم جس چیز کا ہم سبھی کو بے سبری سے انتظار تھا تو کل سبھی ہوگلالہ سیمپی میمبرز لائک یاس مارٹی پائی چپاتی گیمر ختنا کشان اور رچی ترو نے ہوگلالہ سیمپی کی سٹریم کری اور یاس مارٹی پائی نے ہوگلالہ سیمپی کی اتنی دنوں کے بعد سٹریم ہونے پر کیا ریکشن کیا دیکھو تم لوگ اور وہیں پر چپاتی گیمر نے بھی اپنا ریکشن دیا ہے اور کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ اور بھائی پر ہول آرہ سیمپی کی سٹریم کی بات ہو دی ہے تو سمارٹی پائی سے اسی سٹریم میں کسی نے پوچھا کہ ان کا ہملانس کا نیو ویڈیو کب آرہا ہے تو اس پر سمارٹی پائی نے کیا بولا دیکھو تم لوگ اس کا نام نہیں لیا جائے گا تینچنالی پہ بات آنی ہے نیو ملانس کا نیو ویڈیو کب آئے گی اور وہیں پر جیسے کی سمارٹی پائی کی موڈڈ ون بلوک سیریز بھی تھوڑی سی ڈیلے چل رہی ہے تو اس پر بھی انہوں نے اپ ڈیٹ دیا ہے اور کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ موڈ بلوک کی ویڈیو تو میں نے سوچی نہیں بھائی کتنا ٹائم سے لکھا میرے اچھلی ورلڈ ایسنگ ڈیلیٹ ہو گیا بات نہیں کہا چلا گیا ورلڈ وہ توڑا سین ہوا تو اس کے ساتھ سوری مین ہاں موڈڈ ون بلوک بھائی میں موڈڈ ون بلوک کی بات کر رہا ہے اس کا ورلڈ ہی بتا نہیں کہا چلا گیا میرا پلان تو بنائیں گے کچھ مزے کریں گے مطلب کیا ہی بھائی اچھے گازے سیریز کیسے ہو گیا ورلڈ سو اب ایک اور ہوگلالی سمپ میمبر چپاتی گیمر کی بات کر لیتی ہیں تو کل والی ہوگلالی سمپ کی سٹریم میں انہوں نے 24 آور کی سٹریم پر بھی بات کر دی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جب ان کے 2 ملن سبسکرابر ہو جائیں گے موسممی چینل پر تو وہ ایک 24 آور کی سٹریم کریں گے اس پر چپاتی گیمر نے کوچھ چینل کیا ہے اور کیا چینل کیا ہے دیکھو تم لوگ تو یہ آپ نے بول کر رکھا تھا کہ 24 آور سٹریم کروں گے پھر جب میں نے کمیونٹی پوسٹ ڈالا تو میں نے وہاں پر بول کر رکھا تھا کہ میں اینسٹی ڈ آف تو انسٹی ڈ آف 24 آور ہم کیوں نہ پین دین سٹریم کریں چھوٹی چھوٹی تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا ٹائم ٹیبل بھی خراب نہیں ہوگا آپ لوگ مست انجوئے بھی کرو گے پوری پوری سٹریمز بھی دیکھ لوگے ملہا فول انجوئی ہوگا تو بہت سر لوگوں نے بولا کہ یہ آئیڈا ایک دم سے بیسٹ ہے تو میں سوچ رہا وہ کرتا ہوں اور میں نے سوچ کر رکھا تھا کہ آج کریں گے آج فرایڈے ان ساتھڈے لیکن آج کل مجھے بہار جانا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام ہے چھوڑ نہیں سکتا تو میں بولا تو بھروس میں کروں گا آبیسلی جب ہم چیلنجز کرتے تو چھوڑا بہت اپنا ماملا پانی چھوڑا بہت سلو چلتا ہے بہت یا آبیسلی آپ بھروسہ رکھو ہم کر لیں گے آج رچیت رو بھی کل ہولا لے سمپ کی سٹریم کر رہے تھے وہ بھی فرس ٹائم تو وہاں پر انہوں نے بولا کہ جو بگ بوز سیزن سیزن سیمٹین ہونے والا ہے اس میں ان کی جانے کی کافی اچھا ہے اور رچیت نے بولا کہ آپ لوگ ٹوٹر پر جوے سینما کو اور بگ بوز کو ٹیگ کرو کوئی طریقہ تو ہوگا بگ بوز میں جانے کا بھائی ٹوٹر روٹر پر نہ ٹرینڈ کر دو جیو سینما کو ٹیک کر کے بولو بھائی رچیت یادب کو بلاو رچیت یادب جی کو بلاو نیکس راو صاحب آنے چاہیے بگ بوز میں لہسلی کیا ہوتا ہے ایک گیمر جائے گا ایک سٹریمر جائے گا ایسے بولنا اینوائیٹ ای سٹریمر اینوائیٹ رچیت رو اینوائیٹ رچیت رو اور اس میں بھی گیمر جائے گیمر جائے گیر کیا ہے تو باکہ اس پر افلیٹ بھائی نے خود ایریاکٹ کیا ہے اور کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ میں نے تم لوگ ایک سپرائز کی بولی تھی اپنے سٹریم پہ تو تمہارا بھائی نے ایک گیم ٹریلر میں اپنی آواز دیا آدھی کیریکٹر کو انڈس گیم کے اگر آپ نے ابھی تک ٹریلر نہیں دیکھا ہے تو جا کے بھائی انڈس کے انسٹرگرام پہ دیکھو اور پلیز کومنٹ بتانا اگر تم لوگ کو آواز اچھی لگی بڑھ جو چیز میں تم لوگ کو بتانا چاہتا ہو وہ یہ ہے کہ تری ریجسٹر آن ہو چکے انڈس گیم کے کلوز بیٹا کے تو جلدی سے جاؤ جا کے ریجسٹر کرو اپنی کیز لو کیونکہ میں بھی ملوں گا تمہیں گیم کے اندر سو گیٹ ریڈی جاؤ جا کے اب بھی ریجسٹر کرو اوکے دن بات کرتے ہیں آپ لگلیں نیوز کی جو کیونکہ میں ناٹی کو لے کے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کافی جلد کیونکہ میں ویڈیو ڈالنے والے ہیں تو بیسے پر کیونکہ نے آج ایک سٹوری ڈالی ہے اور بولا ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈوز بنا کے انہیں بھیجو اور اس کا وہ انصر کریں گے تو باقی دیکھو تم لوگ انہوں نے کیا بولا کیونکہ 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 اس بار ہم تھوڑا الگ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ خود اپنی ویڈیو بنا بکچو دی کرو جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو مجھ سے سوال پوچھو اور ان کا میں جواب دوں گا بس تمہیں اس فون پر جا کے ٹیپ کرنا ہے اور وہاں پر جا کے تمہیں آپشن مل جائے گا ویڈیو بھیجنے کا تو ویڈیو ریکارڈ کرو اس کے اندر اپنا کوئیسٹن پوچھو اور پھر بھائیہ ویڈیو بناتا ہے کیونکہ میں آگا مجھے ہوگا پچو دی چلے گی تو کیا بولا ہے دیکھو تم لو ایکس کوشن سنگھ بھیج سورب کی طرف سے بگ بوس میں کب جاؤ گے تو ویڈیو بگ بوس میں جائیں گے اگر انویٹ آئے گا پکا بس سپورٹ کرتے ہیں ایسی جرور جائیں گے بگ بوس میں اوکی دن بات کرتے ہیں آپ لگلی نوز کی جو کیلئے جیٹی سکس کی ریلیس ڈیٹ کو لے کے تو لیزی ایس سن اپنی کل والی گیمی نوز ویڈو میں جیٹی سکس کے ریلیس ڈیٹ پر بات کری ہے میں آپ کو ان کے ویڈیو کا ایک چھوڑے سا پارٹ پر کر کے دکھا دیتا ہوں ہم ویڈ کر رہے تھے کہ جیٹی سکس پہ کچھ اپ ڈیٹ ملے تو نہیں اس پہ کچھ نہیں بولا بس یہ کہا ہے کہ نیکسٹ جیٹی کی ڈیولپمنٹ جال ہوا ہے اور ہاں بھائی چیز ریپیٹ کریے کہ فائنینشل یور 25 ان کا سٹرونگیسٹ جہاں وہ نئے ڈیکورٹس ٹچ کریں گے اب نئے ڈیکورٹس تو وہ بس ایک ہی گیم سے سیٹ کر سکتے ہیں جو کہ یہ جیٹی سکس اس لئے وہی لگ رہا ہے کہ جیٹی سکس یا تو 24 کے انڈ میں آ جائے گا یا پھر 2025 کی سچارٹ میں بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے باقی اس پر ایلوی شادہ میں سٹوری ڈال کے یہ کلیر کیا ہے کہ یہ سب نیوز فیک ہیں اور اپنے کل والے ولوگ میں بھی انہوں نے بات کری ہے تو باقی آپ لوگ ان کی سٹوری خود دیکھ لو گائیس سوشل میڈیا پہ ایک چیز کافی فیل رہی ہے ایک چیز نیبل کی کافی چیزیں فیل رہی ہیں کہ ایک تو ایک دوسرے کو نیچہ کئی میری برائی کئی ابھی شکی برائی کہ بھائی چارہ ختم ایسا کچھ نہیں ہے بھائی اور کئی لوگ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ سب لوگ ہسپیٹل میں ملنے گئے آپ کیوں نہیں ملنے گئے بھائی تم نے دیکھا ہوگا میں اس چار دیواری میں بند ہوں اپنی مرجی سے تو میں بند رہوں آنی کیونکہ جہاں سے میں آیا ہوں وہ وہاں سے بند اور یہاں بھی بند دیو ٹو سیکیورٹی ریزنز بگ بوس والوں نے ہی مجھے ادھر رکھا ہوا ہے اور خاص بولا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے میرے کو کوئی شوق نہیں ہے میں نے ابھی فون پر اس سے بات بھی گئی اس نے بولا کہ میں ڈسچارج ہو گیا اور اس میں آج جانے والا تھا کیونکہ آج میرے کو کئی میٹنگز تھی سیکیورٹی کے ساتھ بہت ساری چیزیں مجھ آج کرنی تھی بٹن نے بولا کہ میں ڈسچارج ہو گیا میں ڈیلی جا رہا ہوں تو میں میں کہا ڈائریکٹ ہمہیں پہ ملوں گا میں آکے کیونکہ یہاں پہ پروٹوکالز جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں اب ساری چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں تو اس چیز کو پلیز نیگٹیب لی نہ لیا جائے اور کسی کے پرتی کوئی ہیٹ نہ فیلائی جائے تینکیو اوکے دن بات کرتے ہیں اپنے نیوز کی جو کے لئے نیز گیمر کو لے کے تو انہوں نے ایک سٹوری ڈال کے اپنے نیو ویڈیو پر اپڈیٹ دیا ہے اور کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ دوستو فائنلی اس کا آگے کو بھی پارٹ آئے گا کیونکہ یہ تھوڑا انسولد سا رہ گیا ہے پہلی بول دوں یہ جو بھی کچھ بھی ہوا ہے چھوڑو میں کلی بھی بتاؤں گا کل ویڈیو آئے گی ٹھیک ہے ابھی ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا بہت خلقہ بول تائتہ سا ملک کچھ رہ گیا ہے وہ کریں گے اور پھر آ جائے گی کل ویڈیو تو ریڈی رہنا پتہ نہیں کتے پڑھا دوں گا ابھی تھامنیل واقی ہے تھوڑا بہت کام باقی ہے ابھی نیند بھی باقی ہے تو ایک دن بات کرتے ہیں آپ لگلی نیوز کی جو کری ہیم لینڈز کو لے گئے تو کیا ڈریم بوئی نے ہیم لینڈز کو لیفٹ کر دیا ہے تو انہوں نے ایک سٹول ڈالی ہے اس کے ریگارڈنگ اور کیا بولا ہے دیکھو تم لوگ تو فائنلی میں کوئی ایک بات تم لوگوں کو بتانی تھی بہت ٹائم سے میری ہم لینڈز کی ویڈیوز کیوں نہیں آرہی ہیں بیکاوز مین ریزن یہ ہے کہ میں ہم لینڈز چھوڑ چکا ہوں ابھی ہاں مطلب فائنلی میں نے بتا دیا تم لوگوں کو یار میں کو پتہ بہت زیادہ ویڈ ہے یہ بات کی اچانک سے کیا تو کیسے ہم لینڈز چھوڑ رہا ہے ایسا کیسے اور وہیں پہ نیکس ٹوڑی میں انہوں نے ریویل کر دیا ہے کہ وہ پرانک کر رہے تھے اور ان کا نیو ہم لینڈز کا ویڈیو بھی آ گیا ہے اوکے تو آج کے اس والے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے